مسجدِ قبلہ تیم یعنی دو قبلوں والی مسجد یہ زیارت بھی وادی حقیق میں اور محلہ بنی سلمہ میں ہے یہاں پر قبلہ تبدیل ہو گیا تھا اس کا بیان پلان پاک کے دوسرے پارہ کی دوسری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا قد نرات قلب وجہیکا فی السما محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا اسمانوں کی طرف بار بار چہرہ کرنا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَا ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے سبحان اللہ جس میں آپ کی خوشی ہے سبحان اللہ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ابھی اپنا مو مسجد حرام کی طرف کر لیں خانہ کعبہ کی طرف کر لیں شہر کہتا ہے توجھ دروں کو گمع دے وہی کعبہ بن جائے توجھ دروں کو گمع دے وہی کعبہ بن جائے کتنا محبوب ہے اللہ کو منشاہ تیرا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اس قبلہ کو مسجد حقصہ والے قبلہ کو تبدیل کر کے محبوب کی رضا پر محبوب کے چہنے سے قبلہ کو تبدیل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ خبردار میرے محبوب کو اپنے جیسا مت سمجھنا ان کو بے مثل بے مثال سمجھنا یہ مت عقیدہ رکھنا کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو ان کے چاہنے سے قبلہ کو بدل دیتے ہیں ہم ان کے چاہنے سے پینتاریس نمازیں ماف کر دیتے ہیں ہم ان کے چاہنے سے سورج کو واپس لٹا دیتے ہیں ہم ان کے چاہنے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں ہم ان کے چاہنے سے درختوں کو ان کے پاس بلال لیتے ہیں اور ہم ان کے چاہنے سے ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کر دیتے ہیں اور ہم ان کے چاہنے سے پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ چاہتا ہے جب اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے تو ہم غلام ہو کر ہم نوکر ہو کر حضور کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلا کس وقت تبدیل ہوا تھا یہ دو ہجری میں شوال کے پندرہ شابان کو قبلا تبدیل ہوا تھا اس کا واقعہ اس طرح تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محلہ میں تشریف لائے تھے کتاب کا نام ہے وفا وفا جلد نمبر تین صفحہ نمبر آٹھ سو اکتالیس جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دیلوی کی کتاب ہے صفحہ نمبر ایک سو اچھانوے ہے کہ محمد بن اخرس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بن سلمہ میں امی بشر کی مزاج پرسی کے لئے تشریف لے گئے یا ان کا بیٹا انتقال کر گیا تھا ان کی تازیت کے لئے آئے تو آپ کے لئے انہوں نے کھانا تیار کیا تو کھانے کے دوران نماز زہر کا وقت ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں صحابہ اکرام کو زہر کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے جب دو رکتیں پڑھا چکے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبہ کے طرح مو کر لیں جنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے علامہ ابن سعید لکھتے ہیں کہ علامہ واقعی نے فرمایا یہ روایت ہمارے نزدیک زیادہ ثابت ہے فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو ایک میں علامہ ابن حجر اسکرانی اس کو نکل کیا ہے اور علامہ رسول سعیدی نے شرح مسلم کی شرح جلد نمبر دو صفحہ نمبر اکتر میں اس روایت کو درجہ کیا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا